ملک بھر کی طرح تربت میں بھی اید الفطر کے بعد مہنگائی اروج پر ہے مرغی کا گوش ٹیمارٹر سمیت سبزیاں مہنگے داموں فروخت جاری ہے عوامی شکایات پر اسسٹنٹ کمیشنر تربت عقیل کریم نے گراہ فروشوں کے خلاف لیویس فورس کو مارکیٹ میں روانہ کر دیا لیویس فورس کے اہلکاروں نے سرکاری پرائز لرس سے ستر فیصد سے زائد گوشت اور سبزی فروخت کرنے پر متعدد دکانوں کو سیل کر کے چرمانہ آئیت کر دیا اسسٹنٹ کمیشنر تربت عقیل کریم نے نمائندہ گدروشیا پوائنٹ کو بتایا کہ دکاندار لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر مہنگا فروخت کر رہے ہیں رمضان کے دوران بھی چھاپیں مارے ہیں عید کے بعد چھاپوں اور قیمتوں کی چیکنگ جاری رہے گی عوام مہنگی فروخت کرنے والوں کے نشان دہی کریں ڈپٹی کمیشنر کیچ کی سربراہی میں انتظامیاں فوری کاروائی کرے گی